عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو اس ویڈیو کے جواب میں بنائی جاری ہے جس کا ٹائٹل ہے کیا محمد حسین ڈھکو کی تقلیب جائز ہے اس ویڈیو میں جس بندے نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیے اس نے کافی معاملات ریز کیے تو میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے توسط سے ان کے جوابات دوں آج کل جس مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے اور جس کا محمد حسین ڈھکو سب کی بات کو کافی اچھالا جا رہا ہے وہ خومس پہ جو ان کا اپینین ہے خومس میں سہم امام کے بارے میں جو ان کا اپینین ہے اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے اور خود جو یہ لوگ اچھال رہے ہوتے ہیں خود تحقیق نہیں کر رہے ہوتے کیا اصل حقیقت کیا ہے اور ہمارے اس بارے میں دوسرے فقہ کا نظریہ کیا رہا ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ محمد حسین ڈھکو صاحب نے اپنی کتاب وہ میں جو ہے یہ بات بیان کی ہے کہ خومس پہ جو ان کا اپینین ہے وہ یہ ہے کہ سہم امام جو ہے غیبت امام غیبت کے دور میں ساکت ہے اور سہم سعادات واجب ہے یہ اپینین کوئی اپنے طرف سے انہوں نے نہیں دیا یہ میں شخص سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ خومس کی ادائیگی کے مسئلے میں شیعہ فقہ کے درمیان اختلاف رہا ہے اور جاہل ہی لوگ جو ہے محمد حسین ڈھکو صاحب کی اس بات کو اعتراض کر رہے ہیں خصوصاً جو اپینین جو محمد حسین ڈھکو صاحب کا ہے کہ سہم امام جو ہے غیبت کے دور میں ساکت ہے وہ بہت سار شیعہ علماء کا بھی رہا ہے مثلاً شیعہ خطوسی الہرامہ کا علامہ ہلی کا محقق ہلی کا اب جو جو ہلا جو ہے محمد حسین ڈھکو کے نظریے کے اختلاف رکھتے ہیں اور یا اختلاف رکھنا ایک بات ہے مگر اس کو بڑا چڑھا کے اس کو جو ہے غیر علمی انداز سے جو ہے باتیں کرنا وہ یہ غلط بات ہے تو جو محمد حسین ڈھکو صاحب کی اس نظریے پہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے شیعہ خطوسی علامہ ہلی اور محقق ہلی پہ احترات کرنا چاہیے اور محمد حسین ڈھکو صاحب نے کوئی اپنی طرف سے یہ کوئی اپینین نہیں دے رہے فقہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور احمد حسین کے اقوال سے اپنے فتوے دے رہو ہوتے ہیں اور محمد حسین ڈھکو صاحب نے یہ نظریہ جو ہے ایک روایت ہے ہمارے ہاں احتجاج تبرسی میں امام زمانہ سے کہ غیبت میں خمس شیعوں پہ مباہ ہے تو اس روایت کو دیکھتے ہوئے محمد حسین ڈھکو صاحب نے یہ فتوہ دیا کہ سہم امام جو ہے ساکت ہے مانتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری روایت ہیں جو اس کی اپوزٹ ہیں جو کہتی ہیں کہ خمس واجب ہے ایوین غیبت میں بھی تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر عالم اپنی تحقیق کے مطابق فتوہ دے رہا ہوتا ہے اور علماء کے درمیان ڈیفنرس اف اپینین ہوتا ہے اس میں یہ کونسی اسی بات ہے جو اس پہ شور کیا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے دوسری بات جو اس ویڈیو میں جو ہے جسے بڑا انہوں نے چھالنے کی کوشش کی کہ مکارم شیرازی صاحب کی جو ہے کہیں بات پہ کہ محمد حسین ڈاکو صاحب نے کہیں کہا کہ مکارم شیرازی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ زکاة بھی ہر چیز پہ ہونی چاہیے تو محمد حسین ڈاکو صاحب نے وہ بعد میں بتایا بھی کہ میں نے خود کہیں نہیں پڑھا تھا میں نے کسی سے سنا تھا وہ ایک اور بات بتاؤں کہ غلطی انسان سے ہو سکتی کوئی عالم کوئی جو ہے معامہ معصومین کی طرح تھوڑی ہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی انسان غلطی ہو سکتی ہے اگر ان کو کسی نے بتایا کہ مکارم شیرازی صاحب کا یہ نظریہ ہے غزتوکات کے بارے میں اور وہ بھی اسی طرح چاہتے ہیں تو اگر کسی نے غلط بتایا تو یہ ان کی تھوڑی غلطی ہوگی اور اس میں کیا اگر غلطی بھی اگر ہو جائے تو کونسی اتنی بڑی بات ہے جس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اتنا ان کے خلاف غلط بیانی کی جا رہی ہیں اچھا غلطی بہت سارے فقہات سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں اجتہادی غلطی کس کو کہتے ہیں کتنی جہلانہ بات ہے خود میں جن کا مکلد ہوں میں ایک بہت بڑے فقیر میں نام نہیں لوں گا ان سے میں نے ایک سوال کیا بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے فقیر ہیں میں ان کا خود مکلد ہوں میں نے ان سے ایک سوال کیا جو میرے پاس سوال کا غلط جواب آیا برماد میں مجھے پتا چلا کہ یہ غلط جواب ہے تو کیا میں ان کو ایکسپوس کروں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے علماء کوئی معصومین تھوڑی ہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں کیا میں ان کے جو ان نے غلط غلط جواب دیا میرے سوال کا تو میں ان کو کیا ایکسپوس کرنے کے کوئی ملک شروع کر دوں افسوس کی بات ہے اور تیسری بات جو جو بڑی آج کل جو ہے ہر ویڈیو میں پیش کی جارہی ہے کہ حافظ بشیر صاحب نے جو ہے اصلاح و رسوم پہ فتوہ دیا اور حافظ بشیر صاحب پی جانا ہے ان کے خلاف فتوہ دیا تو میں یہ بتاتا نہیں مگر افسوس اسی بات ہے کہ یہ لوگ بہت بڑا چڑھا کے جاہل لوگ اور غالی لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں میں آج بتا دیتا ہوں کہ دو سال قبل میں حافظ بشیر صاحب سے ملاقات ہوئی میری عراق میں جب میں زیارات بے گیا تو قبلہ صاحب حافظ بشیر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوسری جگہوں کیوں جاتے ہیں صرف نجف آیا کریں نجف ہی آپ کا مرکز ہے ان کا اشارہ کم کی طرف تھا وہ کم کی طرف جانے کو ڈسکریج کر رہے تھے کم کی وہ کہاں کہ وہ رجوع کرنے سے ڈسکریج کر رہے تھے تو اب کیا کہیں گے اس بات پہ کیا کم کی عالم نہیں ہیں لوگ کیا کم میں مراجع نہیں ہیں کم میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مراجع ہیں تو یہ بات جو ہے اگر محافظ بشیر صاحب نے اعتراض کیا ہے تو یہ کوئی اسی بڑی بات نہیں ہے علماء کے درمیان جو ہے اختلاف ہوتا ہے اختلاف رکھنا ایک مطلب اچھی بات ہے بھٹ اگر کوئی جو ہے اس کو اچھالنے کی بات یہ تو حضور کی بات ہے اگر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فتوہ لگائے تو بشیر صاحب تو وہاں جانے کے لیے بھی ڈسکریش کر رہے ہوتے ہیں کم کے خوکاں کو رجوع کرنے سے اور تیسری بات جو ہے جو جب محمد جو سینڈ ڈھکو سینڈ ڈھکو صاحب یہاں کراچی میں آئے تو ان کی خسلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک ایڈورٹیزمنٹ شایع کیا گیا کہ وہ ولایت فقی جائز ہے اور ولایت امیر المومنی باطلے افسور کی بات یہ ہے کہ جو چور چوری کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی نشانی چھوڑ دیتا ہے جنہوں نے یہ غلط بیانی کی غلط منصوب کیا محمد جسینڈ ڈھکو کی طرف ان کو یہ تک نہیں پتا کہ محمد جسینڈ ڈھکو صاحب ولایت فقی اس طرح کے قائل ہی نہیں ہے اور ولایت امیر المومنین کے لیے تو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں خود ان کی کتاب اس بات الامامت اس بات کی گواہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کو انہوں نے کس طرح جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے تو بس یہی کہوں گا کہ محمد سینڈ ڈھکو صاحب جو ہے بہت بڑے عالم دین ہے مرجا ہیں مشتہد ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور دوسرے کی خلطی دھوننا اور دوسرے کی کیڑے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کاش کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اپنی غلطیاں دیکھیں پھر دوسروں کو غلطیاں دیکھنا شروع کریں واسلام